موسیقی میں نے ٹریننگ کا موقع ملا اور میں ٹریننگ کے لیے انگلینڈ لیورپول پین مینجمنٹ کے لیے چلا گیا پہلے کی ایڈا میڈیکل کالیج میں میں اس اسسسٹن پروفیسر پھر ایس 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 او سییٹ اور پھر شیخزائد ہسپیٹل اور فیڈرل پوست کیجویٹ انسیچوٹ میں میں ایس اپروفیسر تقریباً بیس سال میں میں نے سروس کی اور ایڈ او دی دی پارٹمنٹ موسیقی ہمارے فیل میں اب ایکیوٹ پین بھی آتی یعنی کہ جسے آپریشن ہے چوٹ ہے ٹراما ہے اس کو ریلیو کرنا بھی ہمارے زمورے میں ہے اور پھر جب کوئی درد چھے سے تین سے چھے مینے پرانی ہو جائے اس کو کہ ہم کرانک پین کہتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی انیسیزیولوجی کے پاس آ جاتی کہ اس میں پھر ہم وہ سادہ ٹریٹمنٹ جو مینج کر رہے ہیں ٹیبلٹ سے اور انجیکشن اس سے آگے چلی جاتی ہے اور پھر ہمیں ان کو ڈیفرنٹ ایریاز کو یا نرز کو بلوک کر کے انجیکشن لگا کے اس کو مینج کرنا پڑتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آ جاتے ہیں ہماری کینسر پین مینجمنٹ وہ پیشنٹ جو بلکل زندگی سے مغرہ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی اب آخری سٹیج ہے کینسر کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن ان کا درد کا علیمنٹ نہیں جاتا تو اس کو دور کرنا ہمارے ہی کنٹرول میں آ جاتا ہے یا وی آر پیپل جو ہم اس چیز کو مینج کر سکتے ہیں اور اس میں پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں پھر وہ بڑے بعد میں ان کی زندگی تاکہ آخری وقت جو ان کا آرام سے گزرے تو اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ طریقے اختیار کرتے ہیں اس کے لیے جیسے جلد کے پر بھی دعائی دی جا سکتی ہے ٹیکہ بھی لگایا جا سکتا ہے نادوں کو پرمنٹلی بھی جلایا جا سکتا ہے جو بھی اس کے کینسر یا اس کی تکلیف کے مطابق جیسا بھی دیکھے کرو ہم اس کا علاج کرتے ہیں عام طور پر درد کے لیے لوگ اپنے ہی جو قریبی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں جیسے کہ اورٹوپیڈکس والے ہیں ریمیٹالوجی والے ہیں سب لوگ ان کو منیج کرتے ہیں یا جنرل پریکٹیشنر بھی ان کو پین کو منیج کرتا ہے لیکن جب وہ پین کرانک ہو جائے جس کا مطلب ہے تین سے چھ مینے پرانی ہو جائے اور اس کو پیشنٹ کو یا تو آرام نہ آ رہا ہو یا پھر جو دعائیاں لے رہے ہیں ان کا سائیڈ ایفیکس جب شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر دے ان کو ضرور پڑتی ہے کہ ایک ایسا سپیسیفک آدمی ملے جو ان کی درد کو بغیر ان سائیڈ ایفیکس کے دور کر سکے تو اس صورت میں پھر وہ ہمارے پاس عام طور پر جی پیز یا ڈاکٹرز ہی ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ سپیسیفک پین مینجمنٹ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اپنا علاج کرائیں پین مینجمنٹ ڈاکٹر جو ہے ان کے پاس بہت ساری آپشنز ایویلیبل ہیں سب سے ایپورٹنٹ تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو ہی تیار کرنا ہے کہ اپنی پین کو کیسے خود مینج کرے گا پھر اس میں فیصلہ بعد میں ہوتا ہے کہ کس موڈیلیٹیز ان کی ٹریٹمنٹ ہونی ہیں جیسے ان کی پہلے تو اورل میڈیکیشن تو لے ہی رہے ہیں ساتھ میں ان کی فیزیو تیرپی بھی ہو سکتی ہے ان کو ایکیپنکچر بھی دیا جا سکتا ہے ان کی نرز کو بھی بلوک کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ان کو ایک سوسائیٹی اور یعنی اپنی پین کو مینج کرنا ہے ٹریٹمنٹ اور ڈرگز وارے چل رہی ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ بالکل اپنے درد کو اظہار نہ کریں اس کے ساتھ زندگی گزارنا کیسے وہ کر سکتے ہیں یہ چیز اس میں زیادہ ایپورٹنٹ ہے اور فائنلی اس میں ڈیفرنٹ طریقے کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے بلوکس اور دعائیاں یعنی انجیکشن لگا کے درد کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے عام طور پر جو درد کی دوائی ہیں اسے ایڈکشن نہیں ہوتی ایڈکشن صرف اس صورت میں جو کینسر کے مریض ہیں ان کو جب آخری سٹیجز پر ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو ایسی دوائی دے سکتے ہیں جس سے چاہے وہ ایڈکٹ ہو جائیں کہ ان کی زندگی ہی تھوڑی ہوتی ہے لیکن ینگر ایج گروپ میں جوان آدمیوں میں یا عام میڈل ایج لوگوں میں ایسی دوائی کوئی استعمال نہیں ہوتی نورملی جس سے ایڈکشن ہو سکے کراونک بیک پین کے بہت سارے طریقے ہیں ایک سب سے پہلے تو لوگ کچھ ایکسسائزز پھر فیزیو تھےرپی پھر آپ اورل میڈیکیشن جس میں نون سٹیرویڈل انٹی انفرمیٹری ڈرگز جیسے دیسپرین ہے اور ڈائیگروانوار یہ یوز کرتے ہیں لیکن مینلی جب وہ بہت پرانی ہو جائے تو پھر اس کے لئے انجیکشن لگایا جاتا ہے جو ریڈ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ انجیکشن لگتے ہیں اس کے بہت سے طریقے ہیں کچھ ریڈ کی ہڈی کے ساتھ اور کچھ اندر جا کے انجیکشن لگتا ہے اس کے لئے ہم ایکسریز استعمال کرتے ہیں تاکہ زیادہ نقصان اندر ہڈی کو نہ ہو سکے تو جہاں سے نرز نکلتی ہیں جو پین کرتی ہیں ان کو لوکل انیسیہ کے طریقے سے بلوک کیا جاتا ہے ریڈ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جو انجیکشن لگایا جاتے ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ کابی سارے رسک انوالڈ ہیں جیسے جو نیڈل جاتی ہے اس کے ساتھ سکن پنکچر ہو سکتا ہے انفیکشن ہو سکتی ہے اور نرز کو itself بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اگر احتیاط نہ کی جائے اسی لئے وہاں پہ ٹیکے عام طور پہ ایکسری کی گائیڈنس سے یا سیٹی سکین کی گائیڈنس سے یا آلٹرا ساؤنڈ کی گائیڈنس سے لگایا جاتے ہیں تاکہ آپ کسی نرز کو خام کا ڈیمیج نہ کریں ساتھ ہی جب ٹیکے لگتے ہیں تو ان کے ساتھ بلڈ پیشر بھی ویری کر سکتا ہے بلڈ پیشر گر سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے تو اسی لئے جب یہ پروسس کیا جاتا ہے تو پیشنٹس کو مانیٹر کر کے اور جب تک وہ سیف نہ ہو ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے کلینک پہ جی اگر آپ مجھ سے کنسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن مرہم کی ویب سائٹ پہ جا کے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں موسیقی